ٹھیک ہے تو رمضان میں ہم نے ایک ریویجن کرنا تھا میں نے آپ لوگوں سے پوچھا آپ نے مولا ہے جیسے ریویجن کرنا ہے تو آج ہم لوگ ریویجن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہانیا آپ نے مجھے بولا تھا ریویجن کرنا ہے تو وہ ہو نہیں پایا تھا کسی ریزن کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہ کافی لمبا ٹائم بھی گزر گیا تو مجھے لگتا ہے ریویجن ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ ہم جوہے نیا ٹاپک سٹارٹ کرنگی نیکس کلاس کے اندر ٹھیک ہے میں نے آپ لوگ کے سارے ٹاپک جوہے ایک جگہ سیپ کر کے رکھتے ہیں پہلے میں چیک کر لوں کہ ہم نے کیا کیا کبر کیا پھر اس میں سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا چیز سمجھ لی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے آنسر کریے گا پھر میں اس چیز کو سمجھا دوں گا سب سے پہلے کے ویریبل کس طریقے سے بناتے ہیں کیا اس چیز کا ریویزنٹ چاہیے آپ لوگوں نے مبشر آنسر کریں تاکہ میں دونوں کو مجھے ساتھ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کچھ پرینٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ویریبل کے ساتھ ڈیفرینٹ سٹرنگ اور اس کو وہ بھی آئی ہوپ کہ آپ کو آتا ہوگا کس طریقے سے پرینٹ کرتے ہیں ایف لکھ کے پھر اس کے ساتھ آپ جو ٹھیک ہے لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے یہ کر رہا تھا اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے پھر ٹیک انپوٹ فرم یوزر یوزر سے انپوٹ لینا بھی آتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی پرابلم ہے مجھے فورا روک کیجئے گا پھر میں وہیں سے سٹارٹ کر لوں پھر ایک ہم نے ڈیٹا ٹائپس پڑھی تھی سٹرنگ انٹیچر اور فلوٹ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہے کہ ہم نے پھر وہی چیز کر رہے تھے فلوٹ کے اندر ڈیٹا ٹائپ لے رہے تھے پھر اس کو جو ہے آہ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر رہے تھے پھر سٹرنگ انڈیکسنگ آہ سٹرنگ انڈیکسنگ آہ یہ آتا ہے آپ لوگوں کو شاید کل اس میں کچھ پرابلم آ رہی تھی رہا ہے سٹرنگ انڈیکسنگ میں دو پرابلم ٹھیک ہے پھر یہ سٹرنگ نیگٹیف انڈیکسنگ ہے پھر سٹرنگ سلائسنگ اور ریورس دہ سٹرنگ نیگٹیف انڈیکسنگ کا میں بتا دیتا ہوں جیسے میں ایک اپنا جو ہے نا ویریابل بنا دیتا ہوں سٹرنگ کے نام سے اس کے اندر میں ایک میں نے لکھتی ہے الیفینٹ اب ہم نے کرنا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سٹرنگ کے جو ہیں کریکٹر پرینٹ ہو جائیں تو سمپلی سپسوال مجھے پرینٹ لکھنا ہوگا ٹھیک ہے پھر مجھے پرینٹ کس میں سے کرنا ہے جو میرا سٹرنگ کا ویریابل ہے اس کے اندر سے اور اگر میں جیسے سٹرنگ سے پرینٹ کرنا ہے تو آبیس سے بات ہے زیرو دین ہے اور میں چاہ رہا ہوں وہ تھری تک پرینٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو مجھے اس کی ویلیو کیا دینی پڑے گی تھری کیونکہ یہ سٹرنگ کہاں سے ہو رہا ہے زیرو سے تو یہ زیرو کہاں سے سٹرنگ ہوگا ای پہ زیرو آئے گا ایل کے اپ پر ون آئے گا اور اگین ای کے اپ پر ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو تھری میں نے لاس والا دیا ہے وہ انکلیوڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو جب رن کر دیں گے دیکھیں سٹارٹ کی تھری ویلیوز یہاں پہ پرینٹ ہو گئی اگر میں اس کو سٹارٹ والا جو ہے انڈیکس نمبر نہ دوں تو اویس سے بات ہے یہ سٹارٹ سے ہی پرینٹ کرے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے نیگٹیف انڈیکسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کل میں نے سمجھایا تھا ہانیا کو لیٹس سے مجھے اینڈ کے تھری ایلیمنٹ چاہیئے اے اینڈ مجھے چاہیئے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں یہاں سے اگر میں یہاں سے سٹارٹ سے کاؤنٹ کروں زیرو وان ٹھو ٹھری فور فائف کیوں پر آ رہا ہے تو اگر میں فائف یہاں پہ دے دوں اور اینڈ والا نمبر نہ دوں تو آبیس سی بات ہے وہ کہاں تک جائے گا اینڈ تک چلے جائے گا لیٹس سپوز اب اسٹرنگ بہت زیادہ بڑی ہے ایلیفنٹ ہے یہاں پہ لیٹسے میں یہاں پہ بیانہ بھی لکھ دیتا ہوں اب اس کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں نیگیٹیو انڈیکسنگ کر دیتے ہیں وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے انڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو لیٹسے ہمیں انڈ کے تھری کریکٹر چاہیے تو میں نے مائنس تھری لگ دیا تو مائنس تھری سے کیا ہوگا یہ انڈ سے سٹارٹ کرنا شروع ہوگی ٹھیک ہے تو ا اینڈ ا دیکھیں یہاں پہ پرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے اسائیمنٹ میں بھی تھا اور کل میں نے سمجھایا بھی تھا تو مبشیر آپ اپنا اسائیمنٹ میچ کر لیجئے گا ٹھیک ہے پھر سٹرنگ کو ریورس کرتے ہیں یہ بھی میں نے اسائیمنٹ میں دیا تھا اسی وجہ سے ٹھیک ہے پھر ہمارا پاس اریثمیٹک آپریٹرز آتے ہیں انڈ کمپیرزن آپریٹرز اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی یا اگر آگے موف کرنا تو آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ ہی لوگوں کے لیے یہ ریوریجن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے کونسیپ زیادہ کلیئر ہونے چاہیے اریثمیٹک آپریٹرز مجھے بتائیں گے کتنے ہوتے ہیں جو خود خود ٹھیک ہے کونسا ہوتے ہیں باتا ہے منچ بلاس مائنس پلٹیپلائی اور اور دوائی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آردمیٹک آپریٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ مبشن نے بتایا کیا ہوتے ہیں پلاس ہوتے ہیں مائنس ہوتے ہیں اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور دیویجن کے لئے ہم یہ آلو سائن یوز کرتے ہیں اسی طرح کیسے ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں کمپیرزین آپریٹر یہ بھی ہم نے پڑھے تھے پڑھے تھے ہیں دبل ایکوال کس کے لئے ہوتا ہے کسی چیز کو ہم جب کسی کے ایکوال کمپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ سائن اف ایکسکلیمنیشن اور ایکوال کا سائن ٹھیک ہے ناٹ ایکوال ٹھیک ہے اور یہ والا ہمارے پاس لیس دین یہ گریٹر اور پھر لیس دین اور ایکوال اور گریٹر دین اور ایکوال ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کچھ اسائنمنٹ آپریٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسائنمنٹ کا ملد ہوتا ہے ہم جب اسائن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا ہوا ہے اسائنمنٹ آپریٹر والا بھی اس میں کیا ہوتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر میں یہ ایکوال کا سائن جیسے لیٹ سپس میں نے ایک بیریابل بنایا اے اور اس کے ایکوال میں میں نے کیا لکھ دیا فائیف تو اس کا مطلب میں نے فائیف ویلیو جو ہے وہ اے کو اسائن کر دی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے سیکھا تھا پلس ایکوال یہ ہم نے کہاں سیکھا تھا فارڈ کے لوب کے اندر جب ہم کوئی ویلیو انکریمنٹ کر رہے ہیں ہوتے تھے لیٹ سپوس اگر میں آپ کو بتاؤں ایسے ایکس ایکوال ٹین ہے اور پھر ہم فارڈ کے لوب کے اندر کیا کر رہے ہوتے تھے ایکس پلس ایکوال فائیف یا ٹین اس طریقے سے کر رہے ہوتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کچھ اس طریقے سے کہ ایکس کے اندر ایکس پلس ٹین اس کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں اور اس کو ایکس ایکوال ایکس ایکوال ٹین ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی ہم لوگ لکھ رہے ہوتے تھے فارڈ لوپ میں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں اسائیمنٹ آپریٹر کہتے ہیں مطلب ہم اس کو ویلیو آسائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پلس ایکوال آیا پھر ہم نے ایک نیگیٹیف وہ بھی پڑھا تھا جب ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیٹسے ہم نے ایک ٹیبل پرینٹ کروانا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ سے مائنس کروائے تھا تو جب یہاں مائنس کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اسائیمنٹ آپریٹرز ٹھیک ہے لوجیکل آپریٹرز مجھے بتائیں گے کتنے طریقے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام مجھے بتائیں ایک تو اینڈ ہوتا ہے لوجیکل یہ ایک ہوتا ہے انڈ ٹھیک ہے اور اور ہوتا ہے اور ناٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں لوجیکل آپریٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہوا ہے سائی اس کو کس طریقے سے ہم لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو آت ہے یا میں کر کے دکھاؤں ناٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کو اینڈ اور اینڈ اور یہ آر کلیر ہے یہ دونوں یہ ٹھیک ہے ناٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ناٹ کا کیا مدلہ بہتا ہے کہ وہ ویلیو کو انورٹ کر دیتا ہے انورٹ مطلب جو بھی ویلیو ہوتی نا اس کے اپوزٹ پرنٹ کرتا ہے میں آپ کو ایک سیمپل سی اگزامپل لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرنٹ اور میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹو ایکوالس ایکوالس ٹھری ٹھیک ہے یہاں پہ میں کمپیر کر رہا ہوں اور میں اس کو رن کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ فالس بتا رہا ہے کیونکہ ٹو جو ہے وہ ٹھری کے ایکوالس نہیں ہے ٹھیک ہے ٹو جو ہے وہ لیس دن لیس دن ہے اگر میں یہاں پہ لیس دن کا سائن لگا دوں یا تو ٹو چھوٹا ہے یا ٹھری کے برابر ہے تو اب دیکھیں یہاں ٹرو آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ لیس کا سائن بھی لگا دیا اگر میں ایکوالس کا سائن بھی ہٹا دوں اب تو ڈیفینیٹلی یہ ٹرو ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سٹیٹمنٹ یہاں پہ ٹرو ہے ٹو جو ہے وہ تھری سے چھوٹا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس نے ہمیں ٹرو دے دیا لیکن اگر میں یہاں پہ نوٹ لکھ دوں ٹھیک ہے اگر میں اس کو رن کر کے دیکھوں تو اب دیکھیں یہ مجھے فالس بتا رہا ہے حالانکہ ٹو جو ہے وہ لیسر ہے تھری سے اوپر والے دیکھیں سٹیٹمنٹ میں کیا آ رہا تھا ٹرو آ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے یہاں پہ نوٹ لکھا تو اس نے مجھے کیا بتا دیا فالس تو نوٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹرو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کو فالس کر دیتا ہے اور جو فالس ہوتا ہے اس کو ٹرو کر دیتا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں سٹیٹمنٹ ٹرو تھا اگر میں اس کو فالس کر دوں لیٹسے میں اس کو لکھ دوں ٹرو ٹو اس گریٹر دین تھری حالانکہ یہ سٹیٹمنٹ فالس ہے لیکن یہ ہمیں کیا ریٹن کر رہا ہے ٹرو ریٹن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے اس کا انسر آ رہا ہوتا ہے اینڈ اور اور کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک یہاں پہ جلدی سے لیٹسے ایک نمبر بنا دیا یہاں پہ ایک دوسرا اور پھر ایک سی بنا دیا اس کا لکھ دیتے ہیں سیون اس کے اندر ہمارا ایف ایلز بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں ایف یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ای لیس دن ہے بی سے ٹھیک ہے ایف ایلز سو آپ کو پتہ ہے نا یا اس کا بھی رویجن دوں جی کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے پتہ ہے ٹھیک ہے گوڈ سیئے اس والے میں جو ایگزمپل دے رہا ہوں میں یہ چیک کر رہا ہوں کہ ان میں سے کون سا نمبر جو ہے وہ سب سے بڑھا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کیا کر سکتا ہوں ایف ای گریٹر دین بی اب میں نے اے کو بی سے تو چیک کر لیا اب مجھے اے کو چیک کرنا ہے کیا وہ سی سے بھی بڑھا ہے تو اینڈ اور اور کا کیا ڈیفرنس ہے جب ہم اینڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کنڈیشن ٹھو ہوں گی تو ہمارا آنسر ٹھو آئے گا ٹھیک ہے اور اگر دونوں میں سے ایک بھی فالس ہوگی تو ہمارا آنسر فالس آ جائے گا اے گریٹر دین بی ہے پھر میں نے یہاں لکھ دیا اینڈ اے گریٹر دین ہے سی ٹھیک ہے اگر اے گریٹر دین بی ہے اور اے گریٹر دین سی ہے تو اس کو کیا پرنٹ کر دو اے اس میکسیمم ٹھیک ہے میکسیمم نمبر اس اے پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اے کے بعد ہمیں ایلس لگانا ہوتا ہے پھر اگین جب ہمیں اف لگانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اے لف لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم میں نے کیا چیک کرا اب میں نے بی کو چیک کرا کہ بی جو ہے وہ گریٹر دین اے ہے ہمیں سب کو ایک ایک کر کے چیک کرنے ہیں نا یا تو اے بڑا ہوگا یا بی یا پھر سی اینڈ بی گریٹر دین ہے سی ٹھیک ہے پھر اگر یہ ہماری کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ میکسیمم نمبر اس بی ٹھیک ہے پھر ہم ایلس کے اندر آ جائیں گے ایلس کے اندر کیا لگ دیں گے کہ میکسیمم نمبر اس سی ٹھیک ہے ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تینوں نمبر برابر ہوں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور کنڈیشن لگ دیتے ہیں اس کو ایلیف کر دیتے ایلیف ٹھیک ہے سٹری گیٹر دن اے ہے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا سی ہمارے بات میکسیم نمبر ہو جائے گا پھر ہم ایلس کے اندر آ جائیں گے ایلس میں کیا لکھتے ہیں گے پرینٹ آل نمبرز آر ایکوال ٹھیک ہے اب اس کو رن کرتے تو دیکھیں میکسیم نمبر اس سیون ٹھیک ہے کیونکہ سب سے بڑا نمبر کونسا تھا سیون تھا اب میں ان کی ویلیوز چینج کر دیتا ہوں تو اب میں اس کو پرینٹ کروں گا تو دیکھیں اب کیا رہا ہے میکسیم نمبر اس نائن تو یہ کونسی والا رن ہو رہا ہے یہ والا ہے کیونکہ بی کی ویلیو اب سب سے بڑی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اے کے لئے بھی چیک کر لیتے ہیں لیٹس سی ٹویلز تو میکسیم نمبر اس ٹویلز ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اے ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن رن ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو اے ہے جو ہر پاس اے ہے وہ نائن سے بھی بڑا ہے اور سیون سے بھی بڑا ہے جب دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں گی تو ہمارے پاس اگر میں دوسرے والے کی بھی آہ لیٹس سی اس کو بھی ٹویلز کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ٹویلز کر دیتے ہیں ٹیک ہے ٹویلز ہی آئے گا all numbers are equal جب numbers سارے equal ہوگا تو مطلب یہ جو ہے جب یہ first line number 4 پہ تیک کہے گا جی یہ تینوں number equal ہوگا ہے نا لیکن جب یہ condition چیک کرے گا کیا A B کے A جو ہے وہ B سے بڑا ہے نہیں تو یہ دوسری condition بھی اس کی false ہو جائے گی ذائب سے دونوں کرنی ہے A اور C یہ بھی equal ہیں یہ جو ہے یہ بھی false ہو جائے گی جی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں condition بھی false ہو جائے گی تو ultimately وہ کیا کرے گا else والی جو بھی ہوگا all numbers are equal ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھیں دو چیزے cover ہو گئے ایک if else ہمارا cover ہو گیا اور کس طریقے سے and operator work کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارا cover ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک example آپ مجھے دے سکتے کہ کس طریقے سے اور کو use کرتے ہو code لکھ سکتے چلے میں ایک یہاں پہ وہ بنا دیتا ہوں یہاں پہ میں input لیتا ہوں ٹھیک ہے inter letter اب user جو ہے وہ کوئی alphabet جو letter ہے وہ input کرے نا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں if کی connection لگائیں گے if میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ a کے برابر ہے اور ٹھیک ہے اگر اگر letter جو ہے وہ اگر آئی 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 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا اے ای آئی او یو تو اس کو کیا پرنٹ کرنا چاہیے سر وہ او لکھا ویا کریم کہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ پھر سے بتائیں دیکھیں ایک یوزر ہے جی بولیں لیٹر آئے کے بعد لیٹر او لکھا ہوئے جی یہ او لکھا ہوئے دیکھیں اگر یوزر جو بھی لیٹر انپوٹ کیا ہے اگر وہ کیا ہو یا تو اے ہو ای ہو یا آئی ہو یا او ہو یا پھر وہ یو ہو تو اسے کیا پرنٹ کرنا چاہیے دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے پرنٹ لیٹر ایزا وویل دیکھیں تو یہ کیا ہے لیٹر وویل ہیں اور پھر ایلس کے اندر ہم کیا لکھ دیں گے کہ جو لیٹر ایز نوٹ آ وویل ٹھیک ہے اس کو رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو انٹر آ لیٹر لیٹ سے میں یہاں پہ اے لکھ دیتا ہوں پہلے ہم وویل کے لیے چیک کر لیتے ہیں اے ایز آ وویل ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کتنی کنڈیشن دی ہیں پانچ اے ای آئی او یو اب یہاں پہ میں نے انڈ نہیں لگایا یہاں پہ میں نے کیا لگایا ہے اور تو اور کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایک کنڈیشن جب ٹرو ہو جائے گی تو ہمارے پاس کیا آنسار آ جائے گا جو بھی ہمارے پاس اس کے اندر سٹیٹمنٹ لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یا تو وہ اے ہو اے آئی او یو تو ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے پاس ان پر ہوگا ہے دوسری ویلیو تو وہ اس ناٹ وویل لکھا ہوا دے گا جی تو اب میں اس کو دوسری ویلیو دے کے دیکھتا ہوں لیٹسے پی میں دے دیتا ہوں تو پی اس ناٹ آباوی ٹھیک ہے تو دس اس ہاو کین ویلیوز آر آپریٹر ٹھیک ہے سمجھ میں آکے یہ لوجیکل آپریٹر آنڈ آر آر آنڈ ناٹ ٹھیک ہے یایس کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کرا تھا پرسنتیج والا question کرا تھا اس کے اندر بھی سارے چیزیں مکس ہو کے یوز کرنی سمپل خیلپریٹر چیک دا پولیٹیو اور نیگیٹیف نمبر وہ ابھی آپ نے سمجھا تھا جی صحیح ہے کیے یہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی confusion ہے نا تو وہ clear ہو جائے تاکہ ہم جب next topic start کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو clear ہے یایس صحیح ہے میں نے while loop پڑھا دیا آپ نے مبشر کہہ رہے ہیں کہ انہیں clear ہے تو میں ایسا کرتا ہوں سکرین کو stop کر رہا ہوں آپ اپنی سکرین مجھے شیئر کریں سکرین مجھے شیئر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہانیا تو لیپ ٹاپ سے ہے نا pc سے ہیں ٹھیک ہے تو سکرین مجھے شیئر کریں میں ایک question دیتا ہوں سمپل سا پھر آپ اس کے run کر کے دکھائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب تک میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ clear ہے آپ لوگ کہیں گے یایس تو مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک میں test نہ کروں ٹھیک ہے یہ اپنا جو ہے vs code open کریں ٹھیک ہے فال لوگ کو آپ جانے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور فال لوگ کو یوز کرتے ہوئے ایک نمبر لیں آپ اور اس کا مجھے can time print کر کے دکھائیں مبشر آپ 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 ہم موسیقا 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 کیا آپ کر سکتی ہیں چاگول آپ نے آواز نہیں آئی پتہ نہیں پتہ نہیں کوشش کریں اپنی سکرین پر جائیں اور چیک کریں سب سے پہلے آپ کو اپنی پرابلم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے بسکلی ٹھیک ہے یہ جو مبشر نے کیا یہ حالی سکرین ٹرمینل سکرین ہے اس کو بھی کلیر کر دی ٹھیک ہے think in your mind کہ آپ نے ایک نمبر لینا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے ملٹیپلکیشن ٹیبل جیسے ٹو کا ٹیبل ہوتے ہیں ٹو ونزار ٹو ٹو ٹوزار فور ٹو ٹوزار سا ایک اس طریقے سے ٹین تک پرینٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو دو چیز آگئی ایک آپ نے نمبر لینا ہے پھر اس کو جب ٹین ٹائمز پرینٹ کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ نے لوپ یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹوزار 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 � موسیقا 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 زیادہ آہ بہرگرگروڈ ج arrested شکل صحیو شامل شاہب شب اس طریقے سے آپ اس کو فارمیٹ بھی کر سکتی ہیں اپنے اکورڈنگ جس طریقے سے ہم کابی میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو مبشر اب وہ آپ کی turn ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک list بنانی ہے list والا ہم نے کافی زیادہ کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کے list بنانے ہیں let's say fruit کی یا vegetables یا color کسی بھی چیز کی پھر اس list کے اندر جو بھی آپ ڈالیں گے اس کو print کرنا ہے ایک ایک item کو ٹھیک ہے اوکی کوئی confusion ہوتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے مجھ سے پوچھ لیجئے کیا مجھ سے پوچھ لیجئے دیشتہ پوچھ لیجئے دیشتہ می کنم آپ لیس بنا لیں نمبرز کی ٹھیک ہے لکھیں نمبرز نہیں آپ نے لوگ جب ویریابلز بنا رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے built-in functions کے name ہے ہم وہ نہ رکھیں ٹھیک ہے تو list جو ہے وہ built-in function کا name ہے تو آپ اپنا list کا نام change کریے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں let's say آپ کس کے list بنانا چاہ رہے ہیں list کے اندر کیا item رکھیں گے fruits رکھیں گے vegetables رکھیں گے colors رکھیں گے یا کوئی بھی numbers رکھیں گے یا آپ نے fruit نام رکھ دیا اپنی list کا جب آپ list کے اندر بھی اپنے element strength ڈالیں گے تو اسے ہم کس میں لگتے ہیں اپنے نام ڈی ڈالیں ڈی 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 ڈاء ڈی ڈی ڈڈ ڈی ڈالیں کرتے ہیں وہاں سے دیکھیں یہ ایم بے ریموک کریں ایک نیم جو ہے وہ کمپلیٹ کوٹیشن مارک کے اندر آئے گا اب یہاں پر کمپلیٹ یہ جو آپ کی ترمینل سکرین آری نیس کو کلوز کر دیں گے کراس کے بٹن سے بار بار اوپر نیچے سکرین ہو رہی ہے سہیئے 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 اب آپ اس کو مجھے پرینٹ کر کے دکھائیں فار لوگ یوز کرتے ہوئے آپ اس کے دکھائیں آپ یہ کر کیا رہی ہیں مجھے تھوڑا ڈیفائن کریں کنفیوز بات ہو جو بھی کر رہے ہیں جی آپ لیسٹ کے سارے ایلیمنٹ کو الگ الگ پرینٹ کرنا چاہیں ایپل، مانگو، بنینا ایسا ہی ہے آنسر کریں تاکہ پھر کچھ الگ ملتی کھانی تو میں آپ کو گائیڈ کروں ٹھیک ہے تو لیٹس اگر اس کے اندر فیفٹی نمبر آف روٹس ہیں تو آپ سب کو الگ الگ پرینٹ کریں گے ییس ییس لیٹس اگر آپ کی فروٹ کی لیسٹ کے اندر فیفٹی وہ نیم لکھے میں فروٹس کے تو آپ نے کہا اس کو الگ الگ ملتی سے پرینٹ کریں گے آپ فارگ لوپ یوز نہیں کریں گے وڈیو تینک اگر ہم فارگ لوپ یوز کریں زیادہ سانی رہے گی یا فیفٹی ٹائم سم پرینٹ سٹیٹمنٹ لکھیں بہت آدھا سانی رہے گی آنسر تو کریں مجھے فارگ لوپ والا سان رہے گا تو فارگ لوپ والا سان رہے گا تو آپ فارگ لوپ والا سٹرائے کریں آنسر تو آپف موسیقا 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 اگر آپ ایک ایک کر کے پرنٹ کریں گے تو پھر وہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا سٹ سے میرے پاس یہاں پہ ایک نمبر کے لسٹ ہے ٹھیک ہے سکرین میری ہے شیئر آپ لوگوں کو سکرین میری دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو نمبر کے لسٹ بنائی نمبر کی میں نے کیا کیا فور لیکن نمبر میں کیا کر سکتا ہوں میں پرنٹ کر دیا اینڈ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جتنے بھی سارے نمبر ہیں سارے نمبر ایک ایک کر کے لائن بائی لائن پرنٹ ہو گئے اب میں یہ کنڈیشن لگانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی نمبر فور کے اوپ پر آئے یا پھر فائف کے اوپ پر آ جائے تو یہ لوپ جو ہے رک جائے ٹھیک ہے اور باقی کے نمبر جو ہیں وہ پرنٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس دیکھیں میں نے اپنا کاؤنٹر ویریابل کیا بنایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کمپیار کر رہا ہوں ایک 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 ہو جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے بریک کر دینا ٹھیک ہے اہم اہم ادھروائز اس کو ادھروائز کیا کرنا ہے اس کو پرنٹ این کر دینا ہے اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کیا ہوا وان ڈو ڈو ڈھری ایکزیکٹی تو اس کا جب ہم ڈرائے رن کریں گے نا تو اس میں ہم اہم یہ پتہ چلے گا کہ پہلے ون تھا اس نے چیک کیا کیا n4 کے ایک والے نہیں تو اس نے کیا کر دیا print کر دیا پھر 2 آئے گا تو n2 کے ایک والے ہیں نہیں تو اس نے اس کو print کر دیا پھر 3 آئے گا تو کیا n3 کے ایک والے ہیں نہیں اس نے اس کو بھی print کر دیا تو کتنے نمبر print ہوگا ہے 3 لیکن جب 4 کی باری آئے گی تو وہ check کرے گا کیا n4 کے برابر ہیں yes n4 کے برابر ہیں تو اس کو وہیں پہ break کر دے گا لوگ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے فور کلوب ہم یہاں پہ بریک کر سکتے ایک تو یہ طریقہ ہوگی اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی نمبر فور کے اوپر آئے وہ فور کو اسکپ کر دے پھر باقی سارے نمبر کو کنٹینیو کر دے جی پر ان کے بعد جتے بھی ہیں فائف سے لے کرنا ہی تک وہ فور کے بعد سے جی ون ٹو تھری پرنٹ ہو جائیں اب جب فور کے پاس آگ ہے لوب تو کیا کریں فور کو اسکپ کر کے پھر پائف سکس سیون بھی پرنٹ کر دے تو اس کے لئے میں یہاں لکھ سکتا ہوں کنٹینیو اس کو رن کر کے چیک کر دے تو یہ دیکھیں کنٹینیو لکھنے سے کیا ہوا اس نے پرنٹ کر دیا ون ٹو تھری جیسے ہی این ایکولز فور ہوا اس نے یہاں سے چیک کر رہا ون نہیں ہے بھئی ٹو این کے ایکول نہیں ہے تھری نہیں ہے اب جیسے ہی نمبر فور آیا این ایکولز فور ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا جب این فور کے ایکول ہو گیا تو اس نے فور کو اسکپ کر دیا پھر آگے میں نے بریک نہیں لکھا میں نے لکھا کنٹینیو مطلب کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے لوپ کو اس کا مطلب ہے بریک نہیں کرنا لوپ کو کنٹینیو کرتے رہا تو اس نے فائب سیکس سیون ایٹ نائن بھی کیا کر دیا پرنٹ کر دیا یہاں پر ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بریک اور کنٹینیو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز رہ گئی تھی ہماری آپ اس کو بھی اپنے پاس ایڈ آن کر لیجئے ٹھیک ہے بریک اینڈ کنٹینیو کا چاہیں تو ابھی ایٹ کر لیں یا پھر سکرین شوٹ لے لیں فراس کا ٹائم بھی اوبر ہو گیا یہاں پر اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کنٹیوزن ہے تو آپ مجھے بتا دیں وائل لوپ کلیر ہے کلیر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے لسٹ پڑی تھی لسٹ کا تو کافی لمبا ہمارا سیشن رہا ہے اس میں اگر کوئی کنٹیوزن ٹھیک ہے تو اب تک سب کلیر ہے ہانیا آپ کو کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو آج کا سیشن یہی اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھر پہ پر پریکٹس کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر صحیح ہے تو آپ لوگ گھر پہ پر پریکٹس کرتے رہے ہیں کوئی کنٹیوزن ہو تو آپ نیکسٹ کلاس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا ادروائز ریکارڈنگ اویلیبل ہے آپ کو لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے آپ وہاں پہ انسٹینٹ ہیلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ دیتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی